بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین میرے محترم دوستوں آج جو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے اندوہ ناک فیصلہ آیا ہے جس سے مسلمانوں کے آقا علیہ السلام کے جیالوں متوالوں دیوانوں اشاک کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں آسیہ ملعونہ کے حوالے سے اس پر جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنی کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر آگے جو جماعتی رد عمل ہے اس کے حوالے سے بھی میں آگاہ کروں گا سب سے پہلے یہ ہوا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے مسلمان شدت رکھتے ہیں اور انتہا کی شدت رکھتے ہیں اور کیوں نہ رکھیں باپ پر ہم غیرت کرتے ہیں ماں پر غیرت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے ناموس رسالت پر ہمیں کیوں غیرت نہ آئے یہ جو آسیہ ملعونہ کا مسئلہ ہوا یہ واقعہ ہوا تو علاقے کے لوگوں نے سب سے پہلے جب یہ معاملہ سنا تو مسجد کے محلے کے امام کو شکایت کی مسجد اور محلے کے امام نے اس واقعے کی تحقیق کی اس عورت کے پاس ایک جرگہ بھیجا لوگ بھیجے جنہوں نے اس کی تائید کی اور لوگوں کے سامنے آسیہ ملعونہ نے اس جرم کا ارتکاب کیا جس کے بعد اس کے شوہر کو بلایا گیا شوہر نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا اس کے بعد اس کیس کو عدالت میں لے جایا گیا اس ایس پی لیول کے بندے کو انکواری دی گئی اس نے اس معاملے پر انکواری کی اس کے بعد اس کو عدالت میں لے جایا گیا قانونی طریقہ اختیار کیا گیا عدالت میں گواہوں نے آکے گواہی دی ایک نہیں متعدد گواہوں نے جس کی بنیاد پر عدالت نے اس کو سزائے موت دی اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی ہائی کورٹ میں جب اپیل ہوئی تو اس کی صفائی کے لیے کوئی بھی نہیں تھا کہ آسیا ملونہ کی صفائی کرے اتنا اتنی گواہیاں تھی کہ ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں لے جایا گیا اور سپریم کورٹ میں یہ چار سال سے فیصلہ التوا کا شکار رہا اور پھر آج اس فیصلے کی یہ جو آپ نے سنا یہ سنایا گیا کہ اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا اور اگر ایک عاشق رسول کو فوری طور پر فیصلہ کر کے اور ان کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی جاتی ہے اگر عاشق رسول کو پھانسی آ سکتی ہے تو گستاخ رسول کو پھانسی کیوں نہیں آ سکتی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے اس معاملے کو چھیڑ کر یہ ایک نئی جنگ کا آغاز کیا ہے یہ اس طرح کے قوانین لا کر اس طرح کے فیصلے لا کر اس ملک کو دولخت کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اس ملک کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں میں آج پاکستان کے اندر موجود جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے اپیل کرتا ہوں اس شاکان محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کرتا ہوں ایک ایک اہل مدارس سے اہل دین سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہماری ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے آج اس فیصلے سے مسلمانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے اور اگر آج ہم نے احتجاج نہ کیا اگر ہم آج میدان میں نہیں نکلے تو شاید کل پھر یہ ہمارے ٹیمپریچر کو دیکھنے کے بعد نامو سے رسالت کے قانون میں تبدیلی کریں گے ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم شہید خالد محمود رحمہ اللہ کے لئے میدان میں نکل سکتے ہیں اگر ہم اس ملک کے اندر الیکشن کے معاملات پر باہر نکل سکتے ہیں الیکشن کے نتائج پر احتجاج کر سکتے ہیں تو نامو سے رسالت کے تحفظ کے لئے کیوں احتجاج نہیں کر سکتے ہیں میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں فوری طور پر باہر نکلیں پریس کلبوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کریں مین چوکوں اور چورہوں پر احتجاجی مظاہرے کریں پر امن احتجاجی مظاہرے کریں اور جمعہ کو پھر پورے ملک کے اندر احتجاجی مظاہرے کریں اور مولانا فضل الرحمن صاحب تمام مذہبی جماعتوں کو بھی فوری طور پر بلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج شام کو یا کل یا ایک دو دن کے اندر اندر تمام مذہبی جماعتیں بھی ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں مسئلہ کی اختلافات کو بلائے تاک رکھتے ہوئے اس حساس مسئلے پر مشترک حکمت عملی اور مشترک حجد و جہد کریں میڈیا پر بلیک آؤٹ کیا گیا ہے آپ کے احتجاج کو نہ دکھایا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے سوشل میڈیا کا ہتھیار آپ کے پاس ہے سوشل میڈیا کو استعمال کریں سوشل میڈیا کے ہتھیار کو استعمال کریں اور مہربانی کریں پر امن احتجاجی مظاہرے اس فیصلے کے خلاف کریں فوری طور پر کارکنان باہر نکلیں میدان میں آئیں پر امن احتجاجی مظاہرے کریں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی صورت ہم قبول نہیں کرتے اگر اس طرح کے فیصلے ہوئے تو پھر حالات اگر خلاب ہوتے ہیں تو حالات کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر آئید ہوگی حالات کی ذمہ داری حکومت وقت پر آئید ہوگی اس طرح کے فیصلے دے کر مسلمانوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ایمان کا انتہان لیا جا رہا ہے لیکن ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی صورت بھی آقا علیہ السلام کے ناموں سے رسالت پر آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے قانون پر ہم کسی صورت میں کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں لیکن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں سے رسالت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے میں کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ باہر نکلیں آپ کی ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے آپ کی ایمانی حمیت کا مسئلہ ہے پر امن احتجاجی مظاہرے کریں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کریں اور بیغام دیں کہ کسی صورت میں کوئی بھی مسلمان اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کارکنان باہر نکلیں پر امن احتجاج کریں پریس کلبوں تک پہنچیں اپنے احتجاجوں کو ریکارڈ کرویں اور اگلی لاحے عمل اگلی حکمت عملی کا انتظار کریں آج بھی مظاہرے ہوں گے بروز جمعہ کو بھی مظاہرے ہوں گے اور اس دوران ہم بیٹھ کر مزید احتجاجی تحریک کا مزید کسی احتجاجی مومنٹ کا بھی اعلان کریں گے اور آج یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ پچیس نومبر کو ہم نے لب مہران سکھر پر شہید اسلام کانفرنس کا انعقاد کیا ہے پچیس نومبر کو لب مہران سکھر پر شہید اسلام کانفرنس منقض ہو رہی تھی لیکن آج میں شہید اسلام کانفرنس کو ختم کر کے اسی پچیس تاریخ کو لب مہران پر ختم نبوت کے کانفرنس کا اعلان کرتا ہوں پچیس نومبر کو اب ختم نبوت کانفرنس ہوگی شہید اسلام کانفرنس نہیں ہوگی میرے لاکھ باپ خالد محمود سمرو آقا علیہ السلام کے ناموس رسالت پر قربان ہیں لا خالد محمود سمرو رسالت محاب کے ختم نبوت پر قربان ہیں لا خالد محمود سمرو آقا علیہ السلام کے ناموس پر قربان ہیں پچیس نویمبر کو سکر لب مہران پر شہید اسلام کانفرنس کے بجائے اب ختم نبوت زندہ بات کانفرنس ہوگی کارکنان اس کانفرنس کے لیے بھی تیاری کریں لیکن آج نکل کر فوری طور پر کارکنان احتجاجی مظاہرے کریں پور عمل احتجاجی مظاہرے کریں اور کارکنان سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کریں اور اپنا احتجاج لکار کرائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پر ہمارے اس وطن عزیز پاکستان پر رحم فرم